موسیقی یہ لیفٹ لگی ہوئی ہے کیل میں اور یہ یوز ہوتی ہے اڈنگ کیل جانے کے لیے کیل اور اڈنگ کیل کے درمیان میں دریا نیلم اور یہاں تک جانے کے دو طریقے ہیں ایک ہے یہ کیبل کار اور دوسرا ہے پیدل جانے کا طریقہ یہ رائٹ سیٹ پہ در پارکنگ موجود ہے گارڈی مرسیکل آپ کھڑی کر سکتا رہے ہیں اور اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں یہ سامنے شاپ ہے یہاں سے آپ نے دو چیزیں لینی ہیں پانی کی بوتل اور ہائیکنگ سٹک اس کی وجہ یہ کہ یہ میں زوم کرتا ہوں یہ سامنے ہے اڈنگ کی آبادی یہ گار یا ہوتل جو بھی ہیں البتہ یہ نظر آ رہے ہیں یہاں تک ہم نے جاننا ہے جسٹم ہم لفٹ سے اترتے ہیں تو چالیس منڈ کی ٹریکنگ ہے اس دوران پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہائیکنگ سٹک ہے یہ ان کا مین روم ہے یہاں سے جو کیبل کار بھی بہتے ہیں لفٹ بھی بہتے ہیں اور جسے ڈولی بھی مقامی لوگ بہتے ہیں یہ سامنے آ رہی ہے اڈنگ کیل سے واپس اس میں اس کا قرائے ہے دو سو پچاس روپیہ آپ نے جاتے وقت دینا ہوتا ہے اور واپسی بھی اس ہی میں ہوتی ہے یہ رہا ہے اس کا ٹائم ٹیبل سٹاپ کر کے آپ پڑھ لیجئے گا اگر میں پڑھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی چادران کس دیا چادران کس دیا اس میں بیٹھ سکتے ہیں آٹھ بندے اور ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے یہ آپ کو اچھا کراتا ہوں چار ایک سیٹ پر بندے بیٹھتے ہیں اور چار دوسری سیٹ پر اور اس میں یہ آٹھ بندے کی کنجائش ہے پیدل راستہ جو ہے وہ آپ کو اچھا کراتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اچھا سا راستہ نیچے جاتا ہوا وہ دریا کے اوپر ایک پل ہے وہ کشمیر سٹائل کا لکڑی والا اس پر لگتے ہیں تقریباً ساڑھے تین گھنٹیں تین ساڑھے تین گھنٹیں اس سے کام نہیں لگتے اور جبکہ لفٹ پر ہمارا ٹائم لگتا ہے ایک میٹ اور پیس سیکنڈ ہاں جی صرف ایک میٹ اور بیس سیکنڈ ٹائم ہے اور ان کا یہ فاصلہ ہے یہ تقریباً بتا رہے تھے سا سو یا آٹھ سو میٹر ہے تو یہ بہت شارٹ ہے دو سو پچاس رفعہ ٹکٹ ہے اگلی دفعہ زیادہ ہو آپ آئیں تو کوئی پتہ نہیں لیکن یہ کہ فرس ٹائم اوڈر سے کیل سے دینا ہوتا ہے کیل میں واپسی میں فری ہوتا ہے بس آپ کو بٹھا لیں گے آگے ٹریکنگ جو ہے اس میں اگر آپ کے پاس اپنی سٹیک ہے تو بیسٹ ہے ورنو آج آپ سے آپ کو لکڑی والی پچاس رفعہ پہ رینٹ میں مل جائے گی یہ ٹریکنگ ہے یہ میں ویڈیو بنانا بول کر تھا پیچھے جاتا ہوں دو قدم یہ سارا کچھا ٹریک ہے اور کافی جو ہے نا ہائٹ ہے اس وجہ سے سانس بھی پھولتا ہے اور وہ پیاس بھی لگتی ہے یہ چک کریں سارا یہ اینڈ پوائنٹ آگیا میں شارٹ شارٹ کلپ اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ کو نالج بھی ہو جائے تھوڑا ویڈیو میں دے کہ جب آئیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی ویڈیو کی لینٹ لمبی کرنا مقصد نہیں ہے انفارمیشن دینا میرا ہر ویڈیو میں مقصد ہوتا ہے یہ اینڈ آگیا سامنے جب آپ ہوتل ویڈا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اکثر لوگ رکے ہیں سین بھی پیارا تھا اور ہماری احمد بھی تھوڑی جواب دے رہی ہے تو یہاں پہ ہم رکے ہیں تھوڑا ویڈیو میں انجوائے کر لیں اور آج یہ چاہ کریں یہ سامنے کیل کی عبادی میں زوم کی ہے ہاں کلیر نظر آ رہے ہیں یہ چھوڑے ہم کیل کو یہ سامنے برف کے پہاڑا ہیں یہ ہیں شانٹر والے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی شانٹر بہت پیاری والی ہے بہت زیادہ آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا یہ ہم پہنچ گئے اڑنکیل اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ کچھ ہوتل ہیں کچھ گھر ہیں البتہ بیو بہت پیار ہیں یہ چیک کر رہے ہیں اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں پاکستان کا اس سیڈ سے آخری پہاڑا دوسری سیڈ پہ مقبوز و کشمیر ہے اور کل وہ سامنے جہاں دور پڑھ رہی ہے سب ایریا نظر ہے وہ جنگل ہے کل انشاءاللہ صبح ہم نے جانا ہے وہاں پہ وہاں کے ڈیٹیل وہاں پہ بتاؤں گا موسیقی 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 آپ کو ایک سا رہے ہیں ہم چھے لوگ ہیں اور یہ ہمارے قدیم بھئی چائے بنا رہے ہیں سلنڈر ہم ساتھ لاتے ہوتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں جہاں جی چاہا چائے بنائی اور پی لی یہ ناشتہ بنا رہے ہیں ناشتہ بنا رہے ہیں رینٹ کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتل کے یہاں کیا تردیب ہے یہ باہر چیک کریں اب دوب نکل آئی ہے بہت پیارا بیو ہے باہر کا یہ بھی لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اچھا رینٹ کی بات کریں تو یہاں پہ رینٹ ہے دو ہزار پیار روم کا اور تقریباً پندرہ سور پیار ٹینٹ کا ہے کیونکہ ہم بندے زیادے تھے تو ٹینٹ ہمیں سستہ پڑھ رہا تھا تو ہم نے ٹینٹ لیا میں سستہ ٹور کرتا ہوں اور اس کے کافی زیادہ انفارمیشن بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اور روم جو ہے اگر آپ اچھے لینا چاہتے ہیں تو مہنگی بھی یہاں پہ نئے بند کی ہیں تقریباً سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار آپ کو نائٹ کا پیار کرنا پڑتا ہے یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے ہری بربت اس کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بنائی تھی یہ تھوڑا اور زوم کی ہے یہ شانڈر ویلی ہے اس کی طرف ہم گئے تھے اپیسوڈ مجھے یاد نہیں ہے آپ چاہے کر لیجئے گا شانڈر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پوری کشمیر سے تھوڑی الگ ویلی ہے اب ہم جا رہے ہیں سامنے چھوٹا جنگل اور بڑا جنگل اور سامنے ایک پہاڑ کے دوسرے طرف ہے مقبوزہ کشمیر وہ انڈ پوائنٹ ہے وہ اس سیٹ پہ بھی جاتے ہیں یہ راستے میں سرک کے کافی یہ آپ کو ندییں ملیں گی یہاں کے اوپر یہ انہوں نے یہ لکڑی کے رکھے ہوئے ہیں تنہ ویرا پانی کے کافی پیارا سین ہوتا ہے یہاں یہ آگیا چھوٹا جنگل میں شار شارٹ کلپ بنا رہا ہوں پھر بھی ویڈیو کافی بڑی بن جائے گی اس میں یہ دیکھیں کہ بہت وسیق گراؤنڈ ہے اس میں چھوٹا جنگل اس لکھا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے گیپ ہے درختوں کا وہ بہت دور دور ہے یعنی کہ کلوز نہیں ہے اسے چھوٹا جنگل کہتے ہیں جبکہ بڑا جنگل میں بہت زیادہ کلوز ہے جس طرح جنگل ہوتے ہیں آپ یہاں پر آئیں لازمی اکثر لوگ پیچھے جواب آتی ہے وہاں سے واپس چاہ لے جاتے ہیں اور یہ بہت پیاری جگہ ہے یہ آپ کو درخت کے سٹارٹم کے نیچے جھوپنیاں ٹائپ نظر آ رہی ہیں وہ دور بھی دیکھیں اور یہ قریب بھی یہ باتیں ہیں یہ لکڑیوں کو خوشک کرنے کے لئے خوش نہیں خوشک اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نیچے گھر رکھیں گاس پہ تو نمی ہوتی ہے اور وہ خوشک نہیں ہوتی اور یہاں پر ان کو اپر رکھ دیا جاتا ہے ہوا اور دوپ سے یہ خوشک ہو جاتی ہے اور اپنی ان دن کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں سے یہ جو نالس ہے اس کے آگے کوئی عبادی نہیں ہے یہ لاشت لاشت پہ کچھ گھر ہیں گھر جو مقامی لوگوں کے ہیں وہ سائٹ پہ رہے ہیں اور جو سینٹر والے ایریہ اس میں سکول ہے ایک ان کا مصد ہے اور ہوتل وغیرہ ہوتل ابھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں پہلے بہت کون تھے یہاں لازم ہے اکثر لوگ آتے ہیں ڈنکیل بس وہاں پہ شام کو پہنچ ہے جو گھومہ تھی رہا اور وہاں سے واپس سے لگے رہے ہیں اور یہاں پہ اکثر لوگ یعنی کہ 50% آتے ہیں اور وہ باقی نہیں آتے یہاں آپ جب آئے تو ساتھ میں آپ کے پاس کھانے کا کچھ تھوڑا سا چیز ہونے چاہیئے موبیل کی بیٹری اگر پاور بیک گلاس بھی لائیں چارجنگ ایشی ہوتا ہے یہاں پہ جرنیٹر آت کو آن کرتے ہیں لیکن جیسے لوگ نینٹ میں گئر سوئے اور آف کر دیا تو کہے کہ آپ موائن میں کبھی نہ رکھیں کہ ساری رات وہ چارجنگ پہ رہے گا تو پاور بینک آپ نے لازمی ساتھ لانا ہے ان کی وابڑے پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا یہ جنگل میں ہمیں عجیب سے ایک چیز نظر آئی ہے یہ لکڑی کا تنہ جڑ سے نکال ہے جیسے بھی یہ آپ کو دیکھیں جنوار کے موں کی طرح اس کی شیپ ہے اب وہ مہنڈ میں میری بھی کلک نہیں کر رہا ہے کیسے جیسے یہ آنکھ ہو اوپر کان اور یہ سامنے اس کی ناک اور نیچے داند وغیرے محسوس ہو رہے ہیں جیسے اس نے تھوڑا موں کھو دو اور آپ کے مہنڈ میں آ رہا ہے تو یہ کومنٹس کر دیں کیا ہے؟ ایسے ہے بڑی امیزنگ سی چیز ہے یہاں پہ اگر آپ گوڑے کی سواری کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہمتے آپ کو مل جائے گا اس کوپر والا سمان کے پاس ہے ہوتل والے سے پوچھ لیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے حالباً پانچ سو روپے لیتے ہیں آپ کو جنگل کی سیار کرانے کا اس کی حالت بڑی بڑی آلبتہ یہ بڑا پیارا گوڑا ہے اچھا یہ دنبے کو دیکھے بات یاد آئی جب آپ نے اگر دنبہ بکرہ یہاں پہ کھانا ہو تو آپ نے یہاں کا مقامی ہی منگوانا ہے ان سے سپیشل کرنے رات کو ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ ہم نے ان کو بولا کہ ہمیں ایک ران چاہیے اور آپ نے ہمیں یہاں کے جو مقامی دنبہ ہے وہ آپ نے ہمیں دینا ہے اس کی وجہ جو ریورڈ والے ہوتے ہیں ویڈیو میں اکثر نظر آتے ہیں کشمیر کی ویڈیو میں وہ روڈ کے کنارے جا رہے ہوتے ہیں چل چل کہ ان کا جسم سخت ہو جاتا ہے وہ آتے ہیں پنجاب سیٹ سے ایک ایک مہینہ چلتے رہتے ہیں ان کا جسم سخت ہو جاتا ہے گلتہ بھی نہیں ہے اور اس کا اتنا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا لیکن ہماری قسمت کہنے کے باوجود ہمیں وہ ریورڈ والے مل گیا اور وہ کھانے کا بلکل مزہ نہیں آیا کھانے میں یہاں آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو آپ کو اپنے سیٹی میں ملتی ہے بریانی، دال، سبزی، چکن، کڑائی بغیرہ ہوگی دمبہ بکرا سب کچھ مل جائے گا اور ریٹ کی بات کریں تو ڈیڑ گنا ہے اگر آپ کے پاس جو چیز ہزار کے یہاں پندر سو کے ہوگی یہ چھوٹے جنگل میں آئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں بڑے جنگل کی طرف تو یہ تھوڑا تھوڑا پانی کے یہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ندیاں یہ آ رہے ہیں سامنے جو گلیشئر نظر آیا تھا پہاڑ کے اوپر چاکوچا کر رہا تھا وہاں سے یہ پانی آ رہا ہے یہ یہاں سے ہوتا ہے ہم نے یہاں پر عام رکھے ہیں ساتھ لائے تھے کھانے کے سامان میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ ساتھ کھانے کا آیتم لازمی لائیں کیونکہ کھانے کی طلب ہوتی ہے کھانے کی ہم نے ٹھنڈ ہونے کے لئے یہ رکھے ہیں اب یہ واپسکت سفر ہمارا شروع ہے اور بہت مزہ ہے آگے گئے تھے ٹاپ کی طرف اوپر پہاڑی آگے سوارمی والے ملے ہیں کہتے ہیں بھائی لہراز نہ ہوں ٹوریزم کا یہاں سے آپ بھی جانا پہاڑی پہ علاو نہیں ہے تو بس واپس آنا پڑا امید ہے میں نے تقریباً ساری انفارمیشن آپ کو دے دی ہے ویدر یہاں کا نارمل ہوتا ہے دن کو رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے کھانے کے ریٹ ڈیڑ گن ہیں باہر جو چیز ہزار کی ہے یہاں سے پندرہ سو کی ملے گی روم رینٹ بھی بتا دیا ہے اور باقی ڈیٹیل بھی تو خوش رہیں آباد رہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیں اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی رائے کے ظاہر لازمی کیا کریں میرا مقصد چینل کا یہ ہے کہ ویڈیو سے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے آپ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو جو بھی ویڈیو پلے کریں گے ڈریکٹ سٹارٹنگ سے نہ کہ میں کوئی ناشتہ کر رہا ہوں اپنی پیکنگ کر رہا ہوں انفارمیشن دینا مطلب ہے نہ کہ اپنا مشہوری کرنا کسی ویڈیو میں آپ کو میرا فیس نظر نہیں آئے گا میں فیس لاتے نہیں ہوں مجھے بس شوک نہیں ہے بس مجھے ایک ہی ہے کہ جو مشکلوں سے میں گزرتا ہوں ٹور کے دوران وہ آپ کو فیس نہ کرنی بڑھیں سستہ ٹور ہو سستہ ٹور کے طریقے بھی بتاتا ہوں یعنی کہ کس طرح بچت ہو سکتی ہے میں بائیک ٹور ریسٹ ہوں تو بائیک کے ساتھ سے انفارمیشن دیتے رہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بائیک کا ٹچ نہیں تھا اس لئے اس کی بات نہیں کی باقی بائیک کے ساتھ سے میں انفارمیشن دیتے رہتا ہوں اور توبیٹ کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے وہاں کی علاق سے بھی اور کیل سے توبیٹ کی اور شانٹر ویلی کے بھی ویڈیو بنا دی ہے ابھی آگے ہمارا جو ہے جانا وہ تولی پیر اور گنگا چوٹی ہے اس کے بعد اگلا بھی لاغ جو آئے گا میرا وہ سکردو گو گا انشاءاللہ میں نے سکردو پورا پھرنا اور اس کی انفارمیشن ایسے ہی اچھے طریقے سے بنگا آپ بھی خوش رہیں میرے لئے بھی دعا کریں اللہ حافظ موسیقی